السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد آمیق اور آپ دیکھ رہے ہیں سپلائی ٹیپس دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان وسز انگلنڈ کے میچز چال رہے ہیں اور بہت زکار جو پی ٹیو سپورٹ پر بھی لوگ میچ دیکھ رہے ہیں لیکن جن لوگوں کے پاس پاکستان نہیں لگی ہوئی وہ کس طرح میچ دیکھیں تو میں آج اس ویڈیو میں ڈی ڈی فری ڈش کے ساتھ جو وطن ایچ ڈی اے کی انیل بی کے جو بینڈ کی جو انیل بی ہے اس کو لگا کر سکھاؤں گا جس کے اوپر نہ کہ آپ پاکستان وسز انگلنڈ بلکہ پوری دنیا کے میچز کہاں بھی ہوں گے جو کہیں بھی ہوں گے وہ وطن ایچ ڈی دکھائے گا تو آپ اپنی صرف کے جو بینڈ جو کہ چار فٹ ڈش پر میں اے آر وائن یوز کے ساتھ لگاؤں گا جس پر میری پاک فٹ چار فٹ کی ڈش پر اے آر وائن یوز بھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو کی ایو بینڈ کی سیٹنگ کر کے دکھاؤں گا جس کے اوپر میری ڈی ڈی فری کی ڈش کے بھی سارے چینل آئیں گے اور ساتھ سار وطن ایچ ڈی اور وطن والی ٹی پی کے جتنے بھی چینل ہے وہ بھی ساتھ میں رسیم ہوں گے تو بہت ہی دہان سے سلی سے غور سے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے صرف ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے جو ویڈیو میں نوٹ کرنی ہے اگر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دو تین آپ نے سیکھ لی تو مجھے ممید ہے آپ بہت ہی آسانی سے جو کیجو بینڈ پاکس ایشیا سیٹ کے ساتھ لگانا سیکھ جائیں گے جس پر ڈی ڈی فری ڈش کے بھی تمام کے تمام چینل اور اس کے علاوہ جو ہے وطن ٹی وی جو کے اٹھانویں ڈگری پہ چار رہا ہے اس کے بھی آپ کے تمام کینل رسیب کر لیں گے تو ڈی ڈی فری ڈش وہ ترانویں پہ چلتی ہے اور جو وطن ایچ ڈی ہے وہ اٹھانویں پہ چلتا ہے تو یہ تقریباً پانچ سے چھے ڈگری بنتی ہے جس کا میں جو ہے آپ کو درمیان میں پانچ سے چھے ڈگری کا جو فرق ہے وہ نکال کے ان دونوں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا چلا کے لکھوں گا تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو مس نہیں کرنی لازٹا مکمل تک لازٹا آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اور تسلی سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ جو ڈی ڈی فری ڈش کے چینل بھی انجوائی کر سکیں اور ساتھ میں آپ جو ہے میچز بھی دیکھ سکیں پاکستان واسل انگلینڈ کے اور دنیا بھار کے اور ساتھ میں آپ اے آر وی نیوز بھی دیکھ سکیں اور ڈرامو والے چینل بھی دیکھ سکیں چلتے ہیں دوستو ہم اپنی ویڈیو کی طرف اور تمام سیٹنگ کر کے دیکھتے ہیں ہاں جی دوستو ہم اپنی ڈش کے اوپر آگئے ہیں یہ میری چار فٹ کی ڈش ہے دیکھ لیں بلکل نارمل سی الکی سی ڈش ہے تو اس کی بڑی انیل بھی جو ہے اس کے اوپر جو اے آر وی نیوز بلکل اوکے چڑھ رہا ہے اور اے آر وی نیوز کے بلکل پورے مکمل طریقے سے میرے پاس اس کے چینل رسیب ہو رہے ہیں اور دوسری طرح میں نے جو یہ کے یو بینڈ کے ساتھ چھوٹی انیل بھی لگا رکھی ہے دوستو ٹھیک ہے تو میں نے اس کو کس طرح لگایا ہے میں آپ کو سارا تسلی سے اس کو دونوں طرف سے سیڈوں سے بھی میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہے ترانوے اور اٹھانوے کے درمیان فرق ہے یہ آپ نے کس طرح نکالنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ انیل بھی اگر آپ تھوڑی اندر کی طرف کریں گے تو جو وطن ایش ڈیوز کے چینل بڑھ جائیں گے اگر تھوڑی سے آپ باہر کی طرف نکالیں گے تو یہ دیڈی فری کی چینل کے جو ہیں وہ سگنل بڑھ جائیں گے آپ تھوڑا سا اندر اس کو دکیل لیں گے تو یہ وطن ٹی وی کے سگنل بڑھ جائیں گے اگر آپ تھوڑا سا باہر اس کو نکالیں گے باہر کی طرف نکالیں گے اس کا فیس تو بیری فری ایش کے چینل بڑھ جائیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس طرح دونوں کے درمیان میں رکھنا ہے جس طرح یہ لگی ہوئی ہے تو میں آپ باقی وائر کی طرف جاتا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ این ایل بی کی پوزیشن کو آپ ایک مردبہ پھر دھیان سے تسلی سے دیکھ لیں ٹھیک ہے یا میں وائر کی طرف جا رہا ہوں اور سال سال میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی میرے پاس وطن ٹی وی ایچ ڈی بلکل اوکے چڑھ رہا ہے جو کہ چینل سیٹ اٹھانویں ایسٹ پہ ہے یہ چار سیٹ جو چار فٹ کی ڈش ہے اس کی سیٹ پہ یہ لگا ہوا ہے یہ دیکھو جی ایچ بی افغانستان بھی چار رہا ہے اور اس ٹی پی کے اوپر جو جو چینل بھی آ رہے ہیں یہ دھوم نیوز آ رہا ہے یہ بھی چار رہا ہے اس کے اوپر اچھے خاصے پاکستانی جو سانگز بغیرہ لگتے ہیں تو یہ دیکھیں جی سٹار انسف ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈی ڈی فیر یہ ایک ہی انیل بی ہے دوستو بلکل ایک ہی انیل بی ہے یہ ڈی 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 ڈش کے میرے چینل بھی چار رہے ہیں یہ سونی پال چار رہا ہے سب سے ہارڈ سگنل پتا ہے آپ کو کہ سونی پال کا یہ سگنل ہے تو میں نے دونوں کا کس طرح یہ فرق نکالا ہوا ہے آپ سلی کے ساتھ دیکھ لیں ابھی میرے پاس ایک دو چینلوں کے سگنل ریسیو نہیں ہو رہے باقی تھوڑی سی میں اور بھی آگی اس کی ایجیسٹمنٹ بھی کروں گا اور دونوں سیڈے میں بلکل اوکے کر کے دوں گا یہ دیکھیں جی میرے بی فور یو کڈک وغیرہ صرف ایک دو فرقنسی کے صرف سگنل نہیں آ رہے باقی ساری کی ساری فرقنسییں کو میرے پاس سگنل یارہ پائن دس جو انتیس پائن سو والی فرقنسی ہے صرف اس کے سگنل میرے پاس نہیں آ رہے باقی سارے کے سارے میرے پاس چینل بلکل ڈی ڈی فی ڈی کے اوکے ہیں یہ دیکھ لیں سو نیپل چار رہا ہے سارے چار رہے ہیں دوستو یہ دنچک چار رہا ہے تو یہ ساتھ ساتھ دیکھتے چلیں ایک بند پا پھر میں آپ کو جا کے ساتھ میں وطن ایچ ڈی بھی لگا کے دیکھتا ہاں جی تو یہ دیکھیں پاکستان واسس انگلنڈ کا دوسرا ونڈے لگا ہوا ہے تو دوستو آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ آپ تسلی کے ساتھ انیل بی کو آپ دیکھ لیں انیل بی کی پوزیشن کو آپ نے لازمی تسلی کے ساتھ دیکھنا ہے انیل بی کی پوزیشن کو دیکھ لیں کہ آپ تھوڑا سا انیل بی کو اندر کی طرف جو انیل بی کا فیس ہے اس کے اندر کی طرف دکھے لیں گے تو جو آپ کے انیل بی ہے وہ اٹھانوے ڈگری کے زیادہ سیگنل کور کرے گے اگر آپ انیل بی کا آگے جو فیس ہے اس کو تھوڑا سا باہر کی طرف نکالیں گے تو انیل بی جو ہے وہ ترانوے کے یعنی کہ ڈی ڈی فری ڈش کے سگنل زیادہ سے زیادہ رسیب کرے گی تو آپ نے کرنا کہ آپ نے دونوں کو درمیان میں رکھنا ہے بلکل درمیان میں کر کے آپ نے فرق نکالنا ہے تو آپ دنیا کے سارے کے سارے چینل صرف ایک ہی ڈش پر دیکھ سکتے ہیں تو دوست امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسندہ یہ پسندہ یہ تو دوست رسائے شیئر کر لیں اگر نئی ہوئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ